اسلام علیکم میں ہوں سید شاہد کازمی اس وی لاغ کے ذریعے شہر اقتدار اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں ہم پاکستان میں اکثر ایک نعرہ سنتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی آئیے ایک لمح جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ریاست ماں کا کردار کیسے ادا کر رہی ہے فرض کیجئے آپ کا ایک بیٹا ہو اس کو کوئی جان لے وہاں بیماری آنگیرے آپ اپنے بیٹے کو لے کر فوراں اسپتال کی جانب دوڑیں لیکن اسپتال میں داخلہ تو دور آپ کو اس بات سے مطلع کیا جائے کہ اس بیماری سے متعلق عدویات ہی دستیاب نہیں ہے آپ اسی بھاگ دوڑ میں کبھی ایک ڈاکٹر کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں اسی اسلام میں آپ کا بچہ جان سے چلا جائے مجھے صرف ایک لمح رکھ کے بتائیے کہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا لیکن ذرا ٹھہرئیے اس کہانی میں ایک رخ اور بھی ہے آپ کے بچے کی جان چلی گئی آپ نے اس کی لاش کے پاس بیٹھ کے بین بھی کر رہا لے لیکن وقت جہاں پہ تھمتا نہیں اب آپ نے اس کی میت کو گھر لے کے جانے ہیں آپ کبھی ایک ایمبولنس والے کے پاس جاتے ہیں کبھی دوسری ایمبولنس کے والے کے پاس جاتے ہیں لیکن یہ خدمت کے لیے نہیں ایک مافیا کی صورت میں کھڑے ہیں وہاں پہ آپ کا باوتاو نہیں ہو پاتا ہسپتال کی ایمبولنس یا تو خراب ہوگی یا وہ کسی بڑے سرکاری افسر کے ذریعے استعمال ہوگی مجبوراً آپ پارکنگ سے اپنا بائک نکالتے ہیں خود آپ آکے بیٹھتے ہیں اپنے بچے کی لاش درمیان میں رکھتے ہیں اور پیچھے سے آپ کا بھائی اس لاش کو سنبھالتا ہے جیسے ہی آپ سفر شروع کرتے ہیں کچھ آگے جا کے کوئی بڑی گاڑی آکر ایسی تک کر مارتی ہے کہ اس بچے کے ساتھ سڑک پہ دو لاشیں اور بکھر جاتی ہیں جو پہلے اپنے بچے کو باعزت طور پر دفنانا چاہتے تھے وہ خود بھی لاشیں بن چکے ہیں آپ کو لگے گا کہ یہ ایک کہانی ہے لیکن بنیادی طور پر یہ کہانی نہیں ہے ہمارے معاشرے کا ایسا کرواسہ چاہے جو ہمارے عرباب اختیار کے موں پہ ایک تماشے کی صورت میں ہے پہلی کہانی کا آپ نے جائزہ لیا پہلی کہانی میر حسن عبرو کی ہے جی ہاں شکارپور کا میر حسن عبرو کتے کے کٹنے کی وجہ سے ہسپتال پہنچتا ہے لیکن لڑکانہ میں آپ کو کتے کے کٹنے کی ویکسین دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے داخلہ نہیں ملتا گاڑیوں کی پارکیں کے درمیان وہ بچہ اپنی ماں کی قوت میں سسخ سکھ کر جان دے دیتا ہے ہم ایک دن نہیں میر حسن عبرو کا ذکر کریں گے دو دن کریں گے ایک ہفتہ ذکر کریں گے اور کچھ دن بعد ہم کسی نئے میر حسن عبرو کی تلاش میں نکل پڑے گی کہانی کے دوسرے حصے میں ہم نے جو ذکر کیا وہ بھی کوئی فرضی کہانی نہیں ہے وہ کہانی ہے مون کی جس کے مرجن کے بعد اس کے باپ کو ضرورت پیش آئی کہ اس کی میت آبائی گھر لے جائے ایمبولنس والوں کی منتیں کی ہیں ہسپتال والوں کی منتیں کی ہیں ایمبولنس مافیا کی طرف سے دو ہزار سے کم پہ لے جانے پہ کوئی رازی نہ ہوا لیکن موہن کے غریب باپ کی جیب میں دو ہزار تھے نہیں مجبورن اس نے بائک نکالی خود آگے بیٹھا بچے کی میئے درمیان میں رکھی اور اپنے بائی کو پیچھے سنبالہ دینے کے لیے بٹھایا یہ دو نفوس ایک مردے کو بائک پہ لے جاتے ہوئے ہمارے ارباب اختیار کے موں پہ ایک تماجے کے صورت ہیں ہمارے فیصلہ سازوں کا بگڑا ہوا چیرہ دکھا رہے ہیں لیکن ذرا رکھئے وہ منزل پہ نہیں پہنچے وہ منزل پہ نہیں پہنچے موہن کی لاش کے ساتھ دو اور لاشیں بن گئی اس کا باپ اور چچا ایک بڑی گاڑی کی ٹکر سے ایک جان لیوا حادثے کا شکار ہو کے چند لیمے پہلے جو اپنے بچے کی لاش لے جانا چاہتے تھے وہ خود لاشیں بن گئے ان تینوں افراد کی لاشیں اور میر حسن ابڑوں کی سسکتی ہوئی لاش یہ ہم سے سوال کرتی ہیں کہ اس ملک میں نظام کی تبدیلی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ لاشیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ کیا کسی صاحب اختیار کے بچے کو کتہ کٹ لے کیا اسی طرح اسے بھی ویکسین نہ ہونے کا ڈراؤہ دیا جائے گا کیا اسی طرح اسے بھی ہسپتال داخلے کے اجازت نہیں ملے گی کیا اسی طرح اس کے لیے ویکسین تلاش نہیں کی جائے گی اور کسی صاحب اختیار کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے کیا اسی طرح ایمبولنس مافیا اس کو انکار کرے گا ہسپتال انتظامیاں کیا اس کے لیے بھی یہی کہے گی کہ ایمبولنس اس وقت مویسر نہیں ہے ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے یہ چاروں لاشیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ اگر ہم آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے شکریہ